بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہم حباشر الطاف اور آج ٹاپک جو ہے یہ کنٹینیویشن ہے جو ہمارا ٹاپک ایک وائیڈ ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے فارمالزم اس کے اوپر یہ آج ہم تیسری منی ویڈیو آپ کے سامنے ہیں منی لیکچر آپ کے سامنے ہیں فارمالزم ایک کافی پیچیدہ ٹاپک ہے ایک نئے تھیوری کے لرنر کے لئے تو اس تھیوری کے انسٹیننگ کے لئے ہم نے یہ منی لیکچر سیریز شروع کی ہے میری اس میں کوشش ہے کہ ان ڈیفیکلڈ کونسیپٹ کو بہت آسان حفاظ میں آپ تک بجائے جائے اور چلے ہم بات کرتے ہیں فارمالزم کی جیسا کہ ہم پریویس دو لیکچرز میں بات کر چکے ہیں کہ فارمالزم بسیکلی فارم کی بات کرتا ہے اور اس کے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دو ڈیفرنٹ برینڈز ہیں دو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں امریکہ میں اسی کونسیپٹ کو اسی تھیوری کو اسی بیسک انڈسٹینڈنگ کو کہا جاتا ہے نیو کریٹسزم اور رشیا میں سے رشیان فارمالزم کہا جاتا ہے اور اس کے لیڈنگ فگرز میں نے آپ کو بتائے تھے جس میں لاسٹ لیکچر میں ڈیف میلرائزیشن کا پر سیپری بیان بھی ڈیڈیوز کروایا جو کہ آرٹ ایس ٹیکنیک ایک ایسے ہے جو کہ ویکٹر شکلوسکی نے لکھا تھا اس میں اس کو بیان کیا گیا تھا آج میں ایک اور کونسیپٹ آپ کے پاس رکھتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ رومن جکوپسن نے پریزنٹ کیا ہے رومن جکوپسن ایک اور اپورٹنٹ فارمالیسٹ ہے رشیان فارمالیسٹ ہے انہوں نے سکس فنکشنز آف لینگویج انٹریڈیوز کروا ہے سکس فنکشنز آف لینگویج جو کہ پیس کر رہے ہیں آپ کو یہ گوگل کرک بھی دیکھ سکتے ہیں جو کمیونکیشن کا موڈل ہے رومن جکوپسن کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں ایک کمیونکیشن کے پراسس میں ہیں میں ایک بات آپ تک انویئے کر رہا ہوں تو کمیونکیشن جو پراسس ہے جو کمیونکیشن کو موڈل ہے اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں ان میں ایک ایڈریسر ہوتا ہے یا سینڈر ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ ایڈریسر ہوں اس ویڈیو کے اندر اور دوسری طرف ایک رسیور ہوتا ہے یا ایڈریسی ہوتا ہے جیسے آپ اگر اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو آپ اس کے رسیور ہیں اس کے ایڈریسر ہیں اور میں اس کا ایڈریسر ہوں اور آپ ایڈریسی ہیں آپ رسیور ہیں اور میں سینڈر ہوں اور میرے پاس ایک میسیج ہے جو کمیونکیشن میں آپ تک بچھا رہا ہوں تو ہر جو کمیونکیشن موڈل ہے اس میں سکس ایلیمنٹ ہوں گے یعنی ایک سینڈر ہوگا ایک رسیور ہوگا ایک میسیج ہوگا اور وہ میسج کسی کونٹیکسٹ میں لکھا جائے گا ایک کونٹیکسٹ میں کنوے کیا جائے گا اور وہ ایک چینل یوز کیا جائے گا وہ میسج کنوے کرنے کے لیے اور ہر میسج کے کوئی نہ کوئی کوڈ ہوگا جیسے کہ آپ اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کوڈ کے اندر ہے بائیلیکوکوڈ اگلیشنل تو اس میں یوز کیا جا رہا ہے آپ کے آسانی کے لیے اور ایک چینل اس میں موجود ہے جو کہ آپ ویڈیو یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک ویڈیو کی فارم میں آپ تک یہ میسک جا رہا ہے اور ایک کونٹیکسٹ ہے یعنی ہم لیٹری تھیری بڑھ رہے ہیں ہم اپنے نالج کو انہینس کر رہے ہیں تو جو سکس فنکشنز جو بنایا تھے جو فارم کی ہیں وہ انہی سکس ایلیمٹس پر بسکلی بیس کر رہے ہیں فر ایڈزمپل اگر تو ایک میسج لکھا جائے جس میں جس میں کوئی کام کرنے کے لئے کو کہا جائے ریسیور کو ٹھیک ہے ریسیور کو ایک کام کرنے کے لئے کہا جائے فر ایڈزمپل میں ایک میسج آپ کو کرتا ہوں اپنے ایک سٹوڈنٹ کو کرتا ہوں کہ kindly bring book of literary theory tomorrow تو اس کا جو جواب یہ ہوگا کہ اگلے دن کو سٹوڈنٹ literary theory کی وہ particular book لے آئے گا یعنی اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں directive فنکشن اس کے ردیہ مل میں کوئی کام کیا جاتا ہے کوئی جب ہم کسی کو کہتے ہیں کام کرنے کے لئے تو یہ ایک directive فنکشن ہوتا ہے یعنی ہم اسے بھارتے ہیں کہ وہ کوئی کام کر دے it is also connative فنکشن اس کو جگوب سن نے نام دیا connative فنکشن لینگویج کا تو یہاں میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ رومن جگوب سن کا claim یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا جہان کی language ہے کوئی بھی code کوئی بھی language ہے اس کے صرف چھے فنکشن ہوتے ہیں تو ہم آج کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ چھے فنکشنز کا کیا تعلق ہے فارمالزم کے ساتھ جہاں تک میرا خیال ہے تو رومن جگوب سن کے اس concept کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو actually formalism آپ کی pocket میں چلا جاتا ہے فارمالزم آپ کی مٹھی میں بند ہو جاتا ہے اگر آپ فارمالزم بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس concept کو deeply understand کرنا ہوگا تو ہم جانتے ہیں اس communication model میں نے آپ کو بھی تھوڑی در پہلے بتایا تو آپ دیکھتے ہیں ایک function ہے جب message لکھا جاتا ہے اس میں کوئی direction دی جاتی ہے it is called directive function and second جب ایک message ایک آپ کے پاس آئے یا کوئی بھی آپ نے آپ سے بات کرے یا کوئی SMS کے ذریعے ورس ایپ سے message کرے اور اپنی جذبات کا اظہار کر رہا ہو تو اس message کے ردے عمل میں definitely آپ کو بڑھ کر نہیں کریں گے کوئی کام کے لیے آپ کو نہیں ابھارا چاہ رہا بلکہ وہ اپنی جذبات کا اظہار کر رہا ہے تو آپ اس کو console کریں گے تسلید دیں گے اس طرح کا تو reaction ہو سکتا ہے تو وہ actually اس function کو language کا اس function جو کی directive سے بالکل علاق ہے یہ ہے emotive function یعنی جو author ہے جو language کا جو addresser ہے جو producer ہے اس message کا وہ جو sender اس message کا وہ اپنی جذبات کا اظہار کر رہا ہے اگر ایک اور solution دیکھتے ہیں کہ ایک message لکھا جاتا ہے جس میں کوئی جذبات کا اظہار نہیں کیا جاتا نہ ہی کوئی sender کو کوئی direction دی جاتی ہے کیونکہ یہ کام کر دے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی wider knowledge جو ہے اس کے ساتھ share کیا جاتا ہے کوئی بتایا جاتا ہے کہ شیکس پر نے 38 پلیز لکھی ہیں for example یہ message آپ کو آتا ہے تو definitely اس میں کوئی جذبات کا اظہار نہیں کیا گیا نہ ہی اس message کے اندر آپ کو کسی کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے but اس کا purpose تھا کہ آپ کے ساتھ اس کا جو data ہے جو shared knowledge ہے وہ knowledge کو share کیا جائے data کو share کیا جائے transfer کیا جائے for example میں اس ویڈیو کے اندر جیسا کہ میں آپ کے farmism کی تھیری سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ بھی وہی function ہے اور اس کو جب آپ سے میں نام دیا ہے referential function کا تو یہ ایک referential function ہے جب ہم knowledge share کرتے ہیں receiver اور sender کے درمیان جو knowledge sharing ہوتی ہے اب ایک اور solution دیکھیں کہ ایک sender جو ہے message جو ہے original message سے پہلے sometime ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک contact بناتے ہیں ایک channel کو ہم check کرتے ہیں ہم hello covered جیسے use کرتے ہیں یا پہلے کوئی موسم کی بات کرتے ہیں دردر کی بات کرتے ہیں پھر ہم اپنے primary message کی طرف آتے ہیں تو اس طرح کی situation میں جب message سے پہلے کچھ بے معنی الفاظ کہے جائے یا دردر کی باتیں کی جائیں جو original message ہے اس کو بعد میں رکھا جائے تو اس سے پہلے جو جو language language function perform کر رہی ہے جب اپسر نے اس کو نام دیا ہے phatic function اس کے علاوہ ایک اور function language کا یہ ہے کہ language میں sometime language ہی discuss ہو رہی ہوتی ہے for example ایک pure linguistics کے class میں language discuss ہو رہی ہوگی language میں code میں code ہی discuss ہو رہا ہوگا اگر تو ایک message اس لیے بنایا جائے اس لیے form کیا جائے اس لیے communication کی جائے جو communication کا process ہے جو method ہے جو language ہے اسی کو study کیا ہے جیسے pure linguistics کی کلاس پر کرامر کے کلاس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس function کو اس کا ڈھگر میں آتا ہے تو اس function کو جیگوپسن نے matter lingual function کہا ہے یعنی language ہی language کا موضوع ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں matter lingual function تو اب جاتے ہیں یہ پانچ قسم کے function ہو چکے ہیں اب last جو بہت important ہے جس کا تعلق فارم استھیری کے ساتھ closely ہے اس بات کو closely اور دیان سے آپ نے سن ہے تو اگر ایک message لکھا جس میں writer اپنی جذبات کے لکھیں ہمارے پاس ایک element باتتا ہے message خود یعنی ہر function کا ایک element کے ساتھ تعلق تھا جیسے emotive function کا sender کے ساتھ تعلق ہے اور connective function کا receiver کے ساتھ تعلق ہے referential function کا context کے ساتھ تعلق ہے phatic function کا channel کے ساتھ تعلق ہے اور metal lingual function کا تعلق ہے language کے ساتھ quote کے ساتھ تو six element ہمارے پاس پیچھتا ہے message itself تو اگر تو message اس لیے لکھا جائے اگر تو message میں اس لیے لکھا جائے کہ وہ خوبصورت message ہم نے تفلیق کرنا ہو تو پھر ہم اس function کو جب آپ سم کہتا ہے کہ یہ poetic function ہے poetic function کا مطلب کیا ہے means اس کا تعلق formalism کے ساتھ کیا ہے actually یہ formalist concept بن جاتا ہے poetry poetry یہاں poetry یہ poetry جو word ہے یہ represent کر رہے سارے art فارم کو تو poetry یا art فارم جتنا بھی art ہے وہ تخلیق کیا جاتا ہے اس کا purpose اگر ہم یہ نکالیں گے کہ وہ writer کے جذبات کا اظہار ہے تو roman جگو افسر کہے کہ وہ emotive function ہوتا ہے اگر author اپنی جذبات کا اظہار کرتا ہے اپنی emotion کا اظہار کرتا ہے جیسے tradition criticism میں بچ منصف بڑھا کرتے تھے کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے تو یہ ہماری interpretation formalist concept کے مطابق غلط ہو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ artwork یہ novel ہے یہ drama ہے اس کا purpose ہے کہ جو reader ہے اس کو جگایا جائے یا کہ یہ فلان جو ہمارے poet ہیں انہوں نے poetry اس لئے کی کسی یوی کون کو جگانا چاہتے تھے یا poetry کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی action کی طرف لے کے جائیں تو جی کوپسن کہے گا کہ یہ poetic function نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ریڈر کو کسی کام کے اوپر مائل کر رہے ہیں ابھار رہے ہیں کسی action کے اوپر تو یہ directive function ہے ڈیریکٹی فنکشن ڈیریکٹی نہیں ہو سکتا اور اگر آپ آرٹ فر میں سے آرٹ ور میں سے یا اس کا پرپس یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو knowledge دیا جائے لگ لوگوں کو philosophy سکھائے جائے یا لوگوں کو sociology کا knowledge دیا جائے یا لوگوں کو psychology knowledge دیا جائے literature کی کتاب کے ذریعے سے تو جگ option کا reply ہو گا میرے students reply ہو گا یہ تو referential function ہے یہ pointing function تو نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ art کا purpose لوگ کو knowledge دینا نہیں اگر کسی کو philosophy سیکھنی ہے تو art کے کتاب پڑھے اگر کسی کو history سیکھنی ہے تو history کی کتاب سے پولیٹک سیکھتی ہیں پولیٹک ٹیکس کی کتاب یں پڑھے جا کے psychology سیکھنی ہے psychology کی پیور بکس موجود ہیں تو literature کا یہ purpose نہیں ہے literature کا poetry کا function ہے وہ لوگوں کو علم دینا نہیں ہے آثر کے جذوات کا اظہار کنا نہیں ہے وہ لوگوں کو direction دینا بھی نہیں ہے تو پھر کیا function ہے کیا purpose ہے آرٹ کا کیا purpose ہے poetry کا کیا پرپس ہے novel اور drama لکھنے کا تو جو گاپ سن کا ریپلائے ہے اس model کے مطابق اس theory کے مطابق مجھے ہے کہ آرٹ آرٹ کے لیے ہی تخلیق کیا جاتا آرٹ خوبصورت لگتی ہے وہ ہمیں player دیتی ہے تو beautiful construction of the art اور art کیا ہوتا ہے وہ construction of beauty ہے art کا مطلب ہوتا ہے construction of beauty ایک artist کیا ہوتا ہے creator of beauty ہوتا ہے اور beauty کیا چیز ہوتی ہے beauty which gives you player جو چیز بھی ہمیں خوشی دیتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں خوشی دے جان کیٹس کی خوبصورت لائن ہے a thing of beauty is joy forever یعنی جو خوبصورت چیز ہوتی ہے اسے دیکھ کر ہمیشہ ہمیں player ملتا ہے خوشی ملتا ہے اس کا طلب ہے وہ خوبصورت ہے اور ایک beauty کریر کرنا artist کا کام ہے construction of beauty ہے جب analysis کرتے ہیں ہے یہ aesthetic product ایک aesthetic player کیسے دے رہی ہے یعنی form اس کی خوبصورت ہوگی تو ہمیں aesthetic player دے گی کیونکہ contact authentication use کرتے ہیں آچھا اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ novels کے اندر history نہیں ہوگی یا poetry کے اندر emotion نہیں ہوگی کوئی direction نہیں ہوگی یہ knowledge نہیں شیئر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ author جذبات کو exploit کرتا ہے یعنی situation کو exploit کرتا ہے وہ خاص topic کو چند ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میری beautiful art production ہو پائے تاکہ اس میں وہ کام جاب رہے ایک beautiful art یا beautiful creation the poem کرنے میں کام جاب رہے ڈراما بنانے میں کام جاب رہے لیکن ultimate and final purpose according to the formalist concept وہ یہ ہے کہ aesthetic clear دے جائے اور ایک art beautiful art تخلیق کیا جائے یعنی message message کے لیے تخلیق کرنا poetic function ہے تو امید ہے آپ کچھ clarity ہوگی ہوگی اس کے اوپر ہم formalism کی جو تھی رہی اس پر further ویڈیو بھی میں بناؤں گا اور بیت ہے کہ اس کو اور clarify کرنے کے کوشش کریں گے آپ till then thank you take care